ایٹین تھ ایمینڈمنٹ کے بعد بہت سی سبجکس ڈیوالو ہوئے اور جیسے کہا گیا کہ ایک سو دو ایمینڈمنٹس ہوئیں اور سترہ منسٹریز جو ہیں ان کو ختم کیا گیا ان سب کو تو اس وقت نہیں لیا جا سکتا لیکن یہ ہے کہ چند ایک مثال کے طور پر ہم ڈیپارٹمنٹس کو دیکھیں گے اور اس سے دیکھیں گے کہ کیا چیزیں ایکچولی ڈیوالو ہوئیں اور کون سی تھیں جو فیڈرل گارمنٹ نے ریٹین رکھی یعنی اپنے پاس رکھی یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں جو بحث رہی جب ایک سال میں یہ سائی ترمیم آئی تو اس میں بہت سی جو منسٹریز تھیں وہ اس چیز کو آرگیو کر رہی تھیں کہ اس کو ڈیوالو نہ کیا جائے اور اس کی بہت سی آرگیومنٹیشن تھیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری ملک کو اس کے اوپر اثرات ہیں لہٰذا اس کو فیڈرل لیول پہ رہنا چاہیے ایک مثال جو سامنے تھی وہ ایگری کلچر کی تھی اور ایگری کلچر میں کافی بحث رہی کہ اس میں جب ڈیوالو کیا گیا تو اس میں چونکہ یہ بحث تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فیڈرل گارمنٹ میں رہنی چاہیے لہذا منسٹری آف ایگری کلچر کو تو ڈیوالو کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا لیکن اس کی جگہ ایک نئی منسٹری بنائی گئے جس کا نام تھا نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈیویجن اور کہایا کہ بہت سے ایسے ادارے جو نیشنل نیچر کی ہیں فر ایگزامپل پاکستان ایگری کلچر ریسرچ کاؤنسل جو ہے وہ ایک ایسی تحقیق کرتا ہے جس کے اثرات جو ہیں تمام صوبے یعنی اس کی ریسرچ سے مستفید ہو سکتے ہیں لہذا اس کو نیشنل لیول پہ یا سنٹرل لیول پہ رہنا چاہیے سو اس کی جگہ پہ یہ نئی ایک جو ہے ڈیویجن کو کریئٹ کیا یعنی منفال منسٹری اور فوڈ ان ایگری کلچر کو ختم کر کے نیا ڈیویجن کریئٹ کیا گیا نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈیویجن وز کریئٹی اس میں جو چیزیں ڈیوالو ہوئیں ایگری کلچر میں وہ تھی وہ نائن فنکشنز تھی اور ایک ڈیپارٹمنٹ کو ڈیوالو کیا گیا اور اس کے علاوہ جو چیزیں وائنڈ اپ کر دی گئی وہ دو تھیں فنکشنز دو فنکشنز تھی اور تین ڈیپارٹمنٹ تھے جن کو وائنڈ اپ کر دیا گیا لہٰذا اسے اور جو فیڈرل گارمنٹ نے ریٹین رکھی یعنی جو اپنے پاس رکھی وہ ستائیس فنکشنز تھی اور آرٹ ڈیپارٹمنٹ تھے تو ایکچلی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس ڈیوالوشن میں کتنی چیزیں ڈیوالو ہوئیں اگری کلچر کے کانٹیکسٹ میں اور کتنی فیڈرل گارمنٹ نے اپنے پاس رکھی اور اس میں سے ایک تھا کہ منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی قائم کی گئی اچھا اس کے علاوہ جو چیزیں ڈیوالو کی گئیں ایک اور جو اہم بڑا اہم دپارٹمنٹ جو اہم منسٹری تھی وہ تھی ہیلتھ اور ہیلتھ یہ ایسا تھا وہ جو کانکارنٹ لسٹ پر تھا لہذا اس کو ڈیوالو کیا گیا اس کو کیسے ڈیوالو کیا گیا اس میں جو ڈیوالو کی گئیں چیزیں وہ تین فنکشنز تھی اور چار ڈیپارٹمنٹ سے اور کچھ ورٹیکل پروگرامز تھی جو فیڈرل گورنمنٹ نے مختلف پروونسز میں شروع کیے اور اس کی فنڈنگ جو تھی اور اس کی ریسورسز جو تھی وہ تمام فیڈرل گورنمنٹ سے آتی تھی تو کہلاتے تھے ڈیریکٹ جو ڈیریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ سے جو پروگرامز اور پروجیکٹس تھے اس میں سے خاص طور پر جو تھا ایکسٹینڈڈ ایمیونیزیشن پروگرام ایک تھا جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام تھا اس کو جو ہے وہ ورٹیکل پروگرامز اس طرح کا کیے گئے تو ڈیوالو جو تھے وہ تین ہوئے اور فنکشنز جو چار ڈیپارٹمنٹس ڈیوالو اور کچھ ورٹیکل پروگرامز کو کنٹینیو رکھا گیا اس کے علاوہ ہیلتھ کو جو ڈیوالو کیا گیا اس میں سے جو وائنڈ اپ کر دے گئی چیزیں وہ تھیں یا مرچ کر دے گئی وہ تین ڈیپارٹمنٹس تھے ہیلتھ کے اور جو گورنمنٹ نے ریٹین رکھے اس میں ڈراغ ریگلیٹری آثورٹی ہیلتھ کی جگہ ہے وہ بنائی گئی اور اس میں یہ ایک جنورن آرگیومنٹ تھی کہ کچھ جو مسائل ہیں ہیلتھ کے ایشیوز جو ہیں وہ پروونس میں کنفائن نہیں رہ سکتے ان کی لیمٹ پروونسشل نہیں ہو سکتی وہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں ایک صوبے سے دوسرے کیونکہ لوگ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ٹریول کرتے ہیں تو لہٰذا بہت سی چیزیں ہیں میڈیسنز کے جو ہیں تو وہ ایشیوز جو ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ نے اپنے پاس ریٹین کیے بارہ فنکشن اور پندرہ ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس میں سے ایک ڈراغ ریگلیٹری آثورٹی اور مختلف ڈیویجنز میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا یہ تھی ایک ہیلتھ کا جو ایک اور بڑا اہم کونکرنٹ لسٹ پہ جو سبجیک تھا اور جو ڈیوال کیا گیا وہ ایڈوکیشن کا تھا اب ایڈوکیشن کا جو سبجیک تھا it has been a provincial subject in 1973 constitution but it was part of کونکرنٹ لسٹ like ہیلتھ it was part of the کونکرنٹ لسٹ تو اس کو جو ڈیوال کیا گیا اس کو اس میں جو اس کو تمام کا تمام ڈیوال کر دیا گیا اور اس میں جو ایک چیز جس پہ بعد میں بحث بھی جاری رہی وہ یہ رہی کہ curriculum development یا جو national education policy ہے اور education کو یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ پوری nation کو پوری ملک کو integrate کرتا ہے کیونکہ یہاں سے ہی لوگوں کے خیالات جنم دیتے پاتے ہیں اور education binding force ہے integrating force ہے لہذا curriculum کو ڈیوال نہیں کرنا چاہیے تھا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ڈیوال کر دی جاتی ہیں یہ بحث ایک بڑی طویل بحث رہی لیکن اس کے باوجود اس کو کیا گیا اگر ہم مختلف ممالک اور کا experience دیکھیں ہمارے neighboring country میں ہم دیکھیں انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ میں تو وہاں پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اگرچہ انہوں نے education کو ڈیوال کیا گیا ہے لیکن curriculum جو ہے اس کی جو policy ہے اس کو ڈیوال نہیں کیا گیا لہذا there has to be something جو کہ national level پہ تمام ایک ایسا subject جو تمام صوبوں میں یقصہ طور پر پڑھایا جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کے جو regional flavor ہے یا regional requirements ہیں چاہے وہ language کی ہے ان کو ختم کیا جائے so there has to be a combination of devolving the function of education and then retaining the national element in it موسیقی